جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کو بھی ختم کیا جائے گا لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت کچھ پتہ چلا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا انہیں پتہ چلا ہے کھلاڑیوں کے آپس کے اختلافات شاہد آفریدی کا بیان بھی آیا وسیم اکرم نے بھی بات کی تو بہت ساری چیزیں پاکستان کرکٹ میں چل لی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی جیت جاتا ہے تو جیت تمام خامیوں کو چھپا دیتی لیکن اگر آپ ہار جائے تو کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ یتیم ہوتی ہے اس کا کوئی والی وارس نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیک بارش نے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا مزہ کرکرہ کر دیا ہے نہ صرف یہ کہ امریکہ میں بارش ہو رہی بلکہ ویسٹ انڈیز میں بھی بارش ہو رہی اور آئی سی سی نے جب اس ٹورنمنٹ کا شیڈول ترتیب دیا تھا پچپن میچز تھے اس ٹورنمنٹ کے تو کیا اس وقت نہیں سوچا تھا کہ بارش سے متاثر ہوں گے اور بعض جگہوں پر جیسے فلور پریڈا کا براورڈ پارک اسٹیڈیم میں وہاں پر تو کوری سی نہیں تھے حالانکہ آئی سی سی نے کئی ملین ڈالرز خرچ کیے امریکہ میں کرانے کے لیے کہ امریکی کرکٹ لوگرز کو اپنی جانب اٹریک کیا جا سکے پاکستانی ٹیم پہلے ہی اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی اور اس کے علاوہ نیوزلینڈ کی ٹیم بھی کالیفائی نہیں کر سکی گروپ سی سے اور گروپ سی سے جو ہے وہ ویسٹ انڈیز اور افغانستان کی ٹیموں نے کالیفائی کی کیا آج ساؤت افریکہ نے جو میچ کھیلا نیپال کے اگینسٹ وہ ایک رن سے ساؤت افریکہ جیتا لیکن ساؤت افریکہ آلریڈی کالیفائی کر گیا تھا تو بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کہ امریکہ کی ٹیم جو پہلی مرتبہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ پہ حصہ لے رہی تھی اس نے سوپر ایٹ کے لیے کالیفائی کیا آج جو بھارت کا اور کینیڈا کا میچ تھا فلوریڈا میں وہ بارش کی نظر ہو گیا لیکن بھارتی ٹیم پہ کالیفائی کرنا بہت مشکل تھا تو جو صورتحال ہے اس ٹورنمنٹ کی اس پر آئی سی سی پر بڑی تنقید ہو رہی ہے تو آئی سی سی نے جن وینیوز کا انتخاب کیا ان وینیوز میں کیا اس نے یہ چیک کیا تھا کہ یہاں بارش کے چانسز کم ہیں کیونکہ یہ ایونٹ جو ہے یہ دو جون کو شروع ہوا اور انتیس جون تک جاری رہے گا اور اس ایونٹ میں مجموعی طور پر فائنل سمیت پچپن میٹس کھیلے جانے ٹی ٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلا موقع کے بی اس ٹی میں اس ٹورنمنٹ میں شریک ہوئی پہلے مرحلے میں اور اب سوپر ایٹ مرحلے کا آغاز ہوگا لیکن سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے باہر ہونے کا ہے تو اب ہوگا کیا اب اس ورلڈ کپ میں اسکوٹلینڈ کی ٹیم جو ہے جو انگلینڈ میں کرکٹ چھیلتی تھی انگلینڈ اسکوٹلینڈ آئرلینڈ ایک ہی جگہ ہے اور اسکوٹلینڈ نے کالیفائی کیا جبکہ انگلینڈ کے پاس ٹاپ کے کرکٹرز موجود ہیں جنہوں نے آئی پیل میں بڑی چھی پرفارمز دی اسی طریقے سے نیوزیلنڈ کے پاس بڑے ٹاپ کے کرکٹرز موجود تھے آج نیوزیلنڈ نے اپنا میچ نو اکٹو سے تو جیتا لیکن جو بات ہے نیوزیلنڈ کی ٹیم جس طریقے سے اس نے پرفارم کیا افغانستان کے خلاف اور نیوزیلنڈ کی کار کردگی اتنی اچھی نہیں رہی تو اب دیکھتے ہیں کہ سوپر ایٹ مرحلے میں کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پاکستان کا آخری میچ کل لارڈرل ہل میں ہے لارڈرل ہل میں اور پاکستان اس میچ کے بعد وطن واپس آئے گی پاکستانی کرکٹ ٹیم اور پھر اس کے بعد آپریشن کلین اپ کی تیاریاں کی جاری ہیں پی سی بی کے چیئرمن کرے ایک بڑی سرجری ہوگی مختلف قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کپتان جو ہے نہ بنایا جائے گا بابر آزم کو نہ محمد رزوان نہ شاداب خان نہ شاہین شاہ افریدی اور نہ عماد وسیم جبکہ آج خبر آئی ہے کہ عماد وسیم اور محمد عامر نے اب ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لی اس کا مطلب ہے پاکستان کرکٹ میں بیک اپ ٹیلنٹ نہیں ہے اور اب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ دنیا بھر کی لیگز کھیل سکیں دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نظر سانی کا فیصلہ کیا ہے کھلاڑیوں کے سنٹرل کانٹریکٹ پر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سنٹرل کانٹریکٹ انزمام الحق نے بابر آزم کے ساتھ جو پی سی بی کے سابق چیئرمن تھے زکا شف کے گھر گئے ورلڈ کپ دو ہزار تیری سے پہلے جا کر اس سنٹرل کانٹریکٹ پر سب کھلاڑیوں نے دستخد کیے اس پر اگری ہوئے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سنٹرل کانٹریکٹ کو رینیو کیا جائے گا ملب ریو کیا جائے گا اور نظر سانی کے بعد کیا ہوگا دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال بنتی لیکن اس سنٹرل کانٹریکٹ میں جو ایک کٹیگری کے کھلاڑی تھے ان کو پیتالیس لاکھ روپے مہا نہ ملنا تھا تو اب پی سی بی کی اقدامات کرتا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اقدامات تو کریں گے کیا کیا وہاب ریاض پاکستانی ٹیم کے ساتھ رہیں گے جس طرح کی ان کی جو حرکتیں رہی ہیں جو کارکردگی رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈینر تھا ڈیلس میں آج ہمارے ایک دوست ہیں وہ وہاں ریپورٹنگ کے لیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ گیارہ بچ کر اٹھائیس منٹ پر پاکستانی کرکٹس ڈیلس میں اس قوالی نائٹ میں آئے اور ایک بچ کر اٹھائ دار کھلاڑی رات کو گھوم رہے ہیں تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں یہ دو جون کی یہ بات ہے پھر وہاب ریاض جو سینئر مینجر ہیں وہ کیا کھلاڑیوں کو کنٹرول کر پائے میں پہلے بھی اپنے وی لاغ میں کہہ چکا ہوں کہ ماضی میں ایسی شخصیات پاکستان کرکٹ بورٹ کی کرکٹ ٹیم کے مینجر رہی ہیں کہ جن کی بڑی دنیا میں عزت تھی چاہے وہ عمر قریشی ہوں شہریار خان ہوں اجاز بٹھ ہوں یاور سعید ہوں بے شمار لوگ نوید اکرم چیما خالد محمود انتخاب عالم اگر میں نام لینا شروع کروں ایک طویل فیرست ہے کہ جو مینجر رہے اور کبھی انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی جس طرح کی حرکت وہاب ریاض کے سینئر مینجر ہوتے ہو رہی ہے تو دیفنیٹلی اب اس کو نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی وہاب ریاض کے بلکہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کو بھی ختم کیا جائے گا لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت کچھ پ حریدی کا بیان بھی آیا وسیم اکرم نے بھی بات کی تو بہت ساری چیزیں پاکستان کرکٹ میں چل لی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی جیت جاتا ہے تو جیت تمام خامیوں کو چھپا دیتی لیکن اگر آپ ہار جائیں تو کہتے ہیں کہ شکست جو ہے وہ یتیم ہوتی ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اور پھر تنقید کے جو نشتر چلنا شروع ہوتے ہیں وہ تو پھر ایسے رہتے ہیں کہ کسی کی حد نہیں اور اب سب کو انتظار ہے کہ پاکستانی ٹیم میچ کھیل کر سولہ کا سترہ یا اٹھارہ کی صبح جب وطن واپس لوٹے گی تو خاموشی سے کھلاڑی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے وہ جو استقبال ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کیا اقدامات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو جو تجویز آ رہی ہیں کہ سینئر کرکٹس کو آرام کرائے جائے پھر اس کے علاوہ جو تجویز آ رہی ہے وہاب ریاض کو فارق کیا جائے جو سیلیکشن کمیٹی ہے ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی اسے ختم کیا جائے کہ ایک نیا کپتان لائے جائے جو دونوں گروپس میں سے نہ ہو تاکہ وہ ٹیم کو لے کر آگے چل سکے بعض لوگ کرکٹ کے ماہرین اور ناقدین شان مسعود کا نام لے رہے ہیں انکانٹروورشنل ہیں شان مسعود پاکستان کی وہ ٹیسٹ ٹیم کی تو کپتانی کری رہے ہیں اور انگلش کاؤنٹی یوکشائر کے بھی کپتان ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کپتانی کا کرافال کس کے نام نکالتا ہے اب اگست میں یہاں جب بنگلہ دیش کی ٹیم آئے گی تو اس کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہے لیکن اس سے پہلے جون کے اس دوسرے ہفتے میں تیسرے ہفتے میں کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس